یہ تو کوئی فرشتہ صفت عورت ہے جسے اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی جگر دے رکھا ہے اور جو تن مندھن سے اس مشن میں منہمک ہے زینب الغزالی نے ان خاندانوں کی کفالت کرنی شروع کر دی اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ زینب پہلے ہی سے حکومت کی نظروں میں تھی اور انیس سو پیسٹھ میں انہیں بھی گرفتار کر لیا گیا سب سے پہلے انہیں اس بات پر زور دیا گیا کہ وہ اخوان کے خلاف ایک سٹیٹمنٹ لکھ کر دے دیں اگر وہ دے دے دی ہیں تو وہ چھوٹ جاتی ہیں لیکن زینب الغزالی نے ناحق کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا جس کی وجہ سے ان پر ایسے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے ایسے ان پر تشدد کی مار لگی کہ بہنوں میں ضرور آپ سے وہ شیئر کرنا چاہوں گی جسے سن کر ہمارے رونگتے کھڑے ہو جائیں گے کہ کیا ایک عورت کے ساتھ بھی ایسا سلوک کیا جا سکتا ہے انہیں ایک کال کوٹری میں ڈھکیل دیا گیا ایسی اندھیری کوٹری کہ ہم اسے اکثر بہنے تو اسے دیکھ کر ہی رونے بھی لکھنے لگے لیکن ان کا قوت ایمانی دیکھئے کہ انہوں نے بسم اللہ السلام علیکم کہتے ہوئے اس کوٹری میں اپنے قدم رکھ دئیے اور پھر اس کوٹری کو تالو اور زنزیروں سے جکڑ دیا گیا یکا یک کوٹری میں بہت تیز روشنی والے بلک جلا دئیے گئے اتنی تیز روشنی تھی کہ آنکھیں کھولنا مشکل ہو رہا تھا زینب سمجھ گئی کہ یہ تشدد کی شروعات ہے اور جو ہی روشنی ہوتی ہے وہ کیا دیکھتی ہیں کہ کوٹری کتوں سے بھری ہوئی تھی اور جانے کتنے کتے تھے اور وہ سب ٹرین کیے گئے کتے زینب الغزالی کے پاک جسم پر چھوڑ دئیے گئے زینب زمین پر گر پڑی وہ کتے انہیں نوچنے کھسوٹنے لگے اپنے زہریلے دات ان کے جسم میں پیوست کرنے لگے اور زینب اسمائے حسنہ کا ورد انہوں نے شروع کر دیا اللہ کے پاک ناموں سے اللہ کو یاد کرنے لگیں اللہ سے دعا میں مشغول ہو گئیں بجائے اس کے کہ وہ روتی بلکتی وہ اللہ سے دعا میں مشغول ہو گئیں جس حد تک کتے اپنے دات گڑاتے جاتے ان کے جسم کے ایک ایک آزا پر وہ اتنی تیزی سے اللہ سے دعا میں مشغول رہتیں اتنی تیزی سے اللہ سے فریاد کرتیں اے اللہ اس پریشانی کو مجھ سے دور فرما دے اور آپ یقین کریں گی کہ اللہ کی کیسی مدد آئی کہ جب ان کتوں کو کئی گھنٹوں کے بعد ان کے جسم سے ہٹایا گیا تو ان کا جسم خون کے داغ سے بلکل پاک تھا اور ان کی سفید جلباب بلکل ایسے تھی جیسے اسے کسی نے ہاتھ بھی نہ لگایا ہو وَعْلَمُوا اَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ سورة توبہ سورة نمبر نو آیت نمبر چھتیس اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور جان لو کہ یہ اللہ متقیوں کے ہی ساتھ ہے یہ یقیناً اللہ کی مدد تھی انہیں چھے چھے دنوں تک کھانے کو کچھ نہیں دیا جاتا بھوکا رکھا جاتا چھے چھے دنوں تک پانی نام کی کوئی چیز نہیں تھی نہ پینے کے لیے نہ وضو کے لیے چھے چھے روز تک انہیں ٹوائلٹ نہیں جانے دیا جاتا بیت الخلا ممنوع سورة سوچئے کہ اس عورت کی اندر کی حالت کیسی رہتی ہوگی کہ جسے چھے چھے روز تک ٹوائلٹ نہ جانے دیا جائے چھے چھے روز تک غزہ نام کی کوئی چیز نہ ہو اور چھے چھے دنوں کے بعد انہیں کھانے کے لیے کوئی خوراک ملتی تو وہ کیا تھی ایک چوتھائی روٹی کا ٹکڑا وہ بھی غلازت میں لپتا ہوا اور ایک گندہ پانیر کا بدبودار ٹکڑا اور بہت ہی گندے برطن میں پینے کو پانی زینب اس غلازت کو ہاتھ کیسے لگا سکتی تھی البتہ پانی کو یہ دعا کرتے ہوئے پی لیا کہ اے اللہ اس پانی کو میرے لیے غزہ بنا دے اور اتنا ہی نہیں بلکہ ان کے دن اور رات ان کے صبح شام کوڑوں کے درمیان بیٹھتے ان پر چرمی تازی آنے لگائے جاتے ہر وقت اٹھتے بیٹھتے کوڑوں کی مار اور کتنے کوڑے تس بیس سو پانچ پانچ سو کوڑے لگانے کی حکم ہوتے کبھی انہیں ٹک ٹکی پر الٹا لٹکا دیتے اور ان کے پیروں پر کوڑے برسائے جاتے کبھی انہیں دیوار کی طرف رخ کر کے ان کی کمر پر کوڑے برسائے جاتے پورا جسم متورم ہو جاتا پورا جسم لہو لہان ہو جاتا جگہ جگہ سے پھٹ جاتا اور اس میں سے خون اور پیپ بہرہا ہوتا وہ گڑ گڑاتی لیلہ مجھے بیٹھ جانے دو لیکن وہ ظالم انہیں بیٹھنے نہیں دیتے یہاں تک کی دیوار سے ٹیک لگانے تک کی اجازت نہیں تھی کوڑے مارے جاتے سیدھی کھڑی رہو ایسی عذیت ایسی تکلیف پر آپ جانتی ہیں وہ کیا دعا کرتی اللہ اکبر وللہ الحمد پروردگار تیرا شکر ہے تیری حمد ہے کہ تُو نے ہمیں اسلام ایمان اور اپنے راستے میں جہاد کرنے کی نعمت عطا فرمائی آج ہماری چھوٹی سی چھوٹی سی معمولی سی تکلیف جو زینب الغزالی کی تکلیف کیا گئے سو گناہ کم ہوگی آج اس پہ بھی ہماری ہائی واویلی کی کیا حیثیت رہتی ہے کس قدر رونا پیٹنا مچا دیتے ہم ایسی شدید تکلیف کے باوجود ان کی زبان سے اللہ کی حمد السنہ نکلتی شکوہ زبان پر نہیں آتا اور اللہ کا شکر ادا کرتی صرف اتنا ہی نہیں بلکہ انہیں ذہنی تشدد بھی دیا جاتا انہیں سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے گندی گندی گالیاں دی جاتی ایسی گالیاں کہ ہم میں سے کتنے لوگوں نے سنی بھی نہیں ہوں گی ایسی غلیظ غلیظ گالیاں زینب خود کہتی ہے کہ جب وہ مجھے گالیاں دیتے تھے مجھے تاجب ہوتا تھا کہ کیا یہ انسانی برادری کے لوگ ہیں کیا یہ لوگ انسانی برادری سے تعلق رکھتے ہیں ایسی غلیظ گالیاں سرہ سوچ یہ کہ ایک پاک عورت جو صرف اللہ کی یاد میں رہتی ہو جس کے دن اور رات اللہ کی راہ میں گزرتے ہو ایسی پاک ذات اپنے تعلق سے صبح و شام ایسی غلیظ گندی گالیاں سنتی ہو تو وہ اپنا ذہنی توازن کیسے برقرار رکھتی ہوگی لیکن یہ سب انہوں نے سہا صرف اللہ کے لئے صرف ایک سٹیٹمنٹ ایک سٹیٹمنٹ اگر وہ لکھ کر دے دیتی ہیں خوان کے خلاف اس پریشانی سے انہیں نجات مل جاتی ہیں وہ لوگ انہیں آفر کرتے ہم تجھے حکومت دے دیں گے تجھے مال اور عیش عشرت دیں گے تم بہت تھاٹ سے رہو گی بس ایک سٹیٹمنٹ لکھ دو ایک سٹیٹمنٹ اگر وہ لکھ دیتی ہیں تو وہ اس عذیت سے چھٹکارہ پاسکتی تھی لیکن انہوں نے اپنے گھٹنے نہیں ٹیکے کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ العمران سورت میں تین آیت نمبر دو سو یا ایوہ الذین آمنوا صبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ علا لکم تفلہون اے لوگو جو ایمان لائے ہو سبر سے کام لو باطل پرستوں کے مقابلے میں پامردی دکھاؤ اور حق کی خدمت کے لئے کمر بستا رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیاب رہو زینب نے باطل پرستوں کے مقابلے ایسی پامردی دکھائی اور اپنے گھٹنے نہیں ٹیکے ان کی بات نہیں بانی کیا ہم میں کیا ہم میں ایسے گڑس ہیں ایسی ہمت ہے کہ اللہ کے لئے یہ عذیت سہلے تھنڈ کے دن بڑھتے چلے جا رہے تھے اور ان کے زخموں سے ٹیسے اور بھی گہری ہو جاتی اور کونسا انہیں گرم کپڑے اور کمبل میں اثر تھا وہ تو وہی ایک جلباب میں اس ننگی زمین پر اپنے دن اور رات گزارتی یہاں تک کی انہیں حکم ہوا کہ وہ تھنڈے پانی کے کوئے میں کود جائیں تھنڈ کے دن جسم زخموں سے بھرا ہوا اور حکم دیا جاتا ہے کہ اس تھنڈے کوئے میں کود جاؤ زینب کپ کپ آ گئیں در گئیں اور انہوں نے کودنے سے انکار کر دیا لیکن ان ظالموں نے زبردستی انہیں ڈھکیل دیا اور آپ یقین کریے گا وہ پانی ان کی تھوڑیوں کو چھو رہا تھا اتنا پانی تھا جیسے ہی وہ پانی میں گئی ہیں جیسے ان کے تمام زخم کھل گئے ہوں اور اس میں جو درد ہو رہا تھا وہ ناقابل برداشت ہو گیا کیا چیز تھی کیا چیز تھی جو انہیں زندہ رکھے ہوئے تھی ان کی نمازیں اللہ سے گفتگو جی ہاں کیسی بھی حالت رہی ہو زینب نے اپنی نمازوں کو کبھی زائع نہ کیا ہمیں تاجب ہو رہا ہے نا کہ ایسی سچویشن میں ایسی حالت میں کسی کو اپنی نمازوں کا خیال رہ سکتا ہے تاجب ہو رہا ہے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ سورہ تمر دو آیت نمبر پیتالیس اور چیالیس میں وَاسْتَعِنُ بِالصَّبْرِ وَالصَّلَحِ وَإِنَّهَا لَقَبِيرَةٌ اللَّهُ الْخَاشْعِينَ الَّذِينَ يَزُنُّونَ مُلَاقُ رَبِّهِمْ وَانَّهُمِ لَيْهِ رَاجِعُونَ سبر اور نماز سے مدد لو یقیناً نماز ایک سخت مشکل کام ہے مگر ان لوگوں کے لئے ہرگز مشکل نہیں جنہیں یقین ہے کہ انہیں اپنے رب سے ملنا ہے اور اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ کیسی بھی مسئبت و عالم میں گھرے ہو سبر اور نماز سے مدد لو اور یہی ایمان تھا زینب الغزالی کا انہوں نے اپنی نمازوں سے مدد حاصل کی ہماری نمازوں کا کیا حال ہوتا ہے کیا حال ہوتا ہے کہ اگر ہمیں کوئی تکلیف ہو تو ہمیں نماز میں اور زیادہ احساس ہوتا ہے ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے ایمانداری سے بتائیے گا جب کوئی تکلیف ہوتی ہے تو نمازوں میں احساس اور بڑھ جاتا ہے یہ ہمارا ایمان ہے وہ زینب الغزالی کا عالی ایمان تھا کہ جتنی دیر وہ نمازیں پڑھتی تھیں اتنی دیر وہ اپنے زخموں سے غافل ہو جاتی تھیں وہ اللہ سے سرگوشوں میں مشغول ہو جاتی تھیں اور اس قدر لمبی نمازیں پڑھا کر دی تھیں ہم سے فرض نمازوں کی بات نہیں کر رہے صرف فرض کی بات نہیں کر رہے ہم تو ذرہ سے تکلیف میں فرض نمازیں بھی ضائع کر دینے میں کوئی قباہت نہیں محسوس کرتے ہم صرف فرض کی بات نہیں کر رہے زینب الغزالی نے اپنی تحجد دیوز پانی میں گزاری ہیں چاہے کوڑوں کی مار رہی ہو اور جسم چھلنی ہوا ہو کہ نہ لیٹے سکون نہ بیٹھے سکون تب بھی انہوں نے اپنی نمازوں کو پڑھا ہے اپنی نفل نمازوں کو پڑھا ہے اور جب وہ پانی تھنڈے پانی میں کھڑی تھی تب بھی انہوں نے اپنی نمازوں کو عدا کیا یہی چیز تو تھی جو انہیں سہارہ دیتی تھی زندہ رہنے کے لیے یہ ان کی طاقت تھی اور جب ان کا ایسا ایمان تھا تو اللہ سبحانہ وتعالی غائبانہ زینب کی مدد کیا کرتے تھے آپ یقین کریے گا ایک بار وہ بلکل بھوکی تھی اور ایسے ہی پانی میں ان کو چھوڑ دیا گیا تھا کئی راتیں انہوں نے پانی میں گزاری ہیں بھوک کی شدت سے آتے سکڑ رہی تھی اور تکلیف جو زخموں سے اٹھ رہی تھی وہ بہت شدید ہو گئی تھی اور ایک تکلیف کی عالم میں ایک غشی سے ان پر تاری ہو گئی اور وہ خواب کیا دیکھتی ہیں کہ کچھ خواتین ہیں خوبصورت لڑکیاں ہیں جنہوں نے اپنے ہاتھ میں پھل لیے ہوئے مختلف طرح کے اور ادھر کچھ لڑکیاں ہیں جنہوں نے گوشت لیے ہوئے مختلف طرح کے اور زینب الغزالی ان کو نوش فرماتی ہیں اور جب ان کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ اپنے آپ کو سیر محسوس کرتی ہیں ان کا پیٹ بھر چکا رہتا ہے اور وہ اپنے لواب میں اس کی لذت اس ٹیسٹ کو محسوس کر رہی ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ انہیں غیب سے کھلا رہا تھا پیاری بہنوں جو رب زینب کا تھا آج وہی رب ہمارا بھی ہے ہم اپنی قربانیاں دے کر تو دکھائیں ہم ٹڑتے کس بات سے ہیں جو رب زینب کا تھا وہی ہمارا بھی ہے آج وہ بھی ہم پر مہربان ہو جائے گا ہم اپنی قربانیاں دے کر تو دکھائیں اپنی حمد کو کھولے تو تو اللہ اسی طرح غیبانہ ہماری مدد کرے گا زینب الغزالی اس مصیبت و آلام میں زندہ کیسی تھی اللہ سبحانہ وتعالی انہیں ایسے ایسے خواب دکھاتے تھے نہ جانے کتنی بار انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا یہاں تک کی ایک بار اللہ کے رسول نے کہا اے زینب تم میرے نقشے قدم پر ہو اس سے بڑھ کر تسلی اور حوصلہ اور کیا ہو سکتا تھا اور وہ زندہ رہی ان کی کوٹھری کو چوہوں سے بھر دیا جاتا وہ گنگی نہ اٹھتی اور پھر اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جاتی اور ایک ایک کر کے چوہے کوٹھری سے چلے جاتے ہر تکلیف ہر مصیبت پر ان کی زبان پر ہوتا حضبناللہ و نیام الوکیل سورہ الامران صلی اللہ علیہ وسلم تین آیت نمبر 173 اللہ ہمارے لئے کافی اور وحی بہترین کارساز ہے بجائے حرف شکایت کے وہ اللہ کی حمد السنہ بیان کرتی انہیں مارنے کی دھمکی دی جاتی آج شام تجھے ختم کر دیا جائے گا کل تجھے گولی سے اڑا دیا جائے گا بس اب ہم تجھ سے پیچھا چھڑا لیں گے لیکن اس مارنے کی دھمکی سے کیا زینب در جاتی اگر میں مسلمان ہونے کی بنا پر قتل کر دیا جاؤں تو مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ راہ خدا میں کس پہلو میری لاش کرتی ہے ان کا تو یہ ایمان تھا یہ تو میری خوش قسمتی ہوگی کہ یہ اللہ مجھے اپنی راہ میں لے لے وہ خوش ہو جاتی مسکرہ دیتی جب ان ظالموں کو لگا کہ یہ عورت تو کسی طرح ہار نہیں رہی ہے تو انہوں نے ایک آخری حربہ استعمال کیا جو ہر عورت پہ کیا جاتا ہے ایک ہٹے کٹے مرد کو چھوڑ دیا گیا کہ ان کی عزت کو تار تار کرے ان کی عزت لوٹے لیکن آپ دیکھئے کہ اللہ اپنے نیک بندوں کی کیسے مدد کرتا ہے وہ خستہ حالت جسم جو زخموں سے چور تھا جگہ جگہ سے زخم کی شدت درد کی شدت بڑھتی چلی جا رہی تھی بھوک سے نڈھال ودن کہ اگر چھو بھی دے تو زمین پر ڈھیر ہو جائے ایسی حالت میں زینب اس تیزی سے جھٹی ہیں اس مرد پر کہ اس کی گردن پر اپنے دانت گڑا دیئے اور وہ وہیں ڈھیر ہو گیا اس کے موں سے سفید جھاگ نکلنے لگا اور وہ ظالم یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اس عورت نے اس مرد کو کیسے پچھار دیا یقینا یہ اللہ کی مدد تھی سوچئے سوچئے کہ ایسی تکلیف ایک عورت کیسے برداشت کرے اس کی ذہنی توازن کیسے برقرار رہتا ہوگا اس کے اندر کیسی اتھل پتھل مچی رہتی ہوگی اور ایسے عالم میں زینب وہی دعا کرتی جو اللہ کے رسول نے طائف کے موقع پر گئی اللہ کے رسول کو زخمی کیا جا رہا تھا انہیں تکلیف دی جا رہی تھی لیکن بجائے اس کے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے شکوا کرے یا ان کے لئے بددعا کرے اللہ کے رسول نے دعا کی وہی دعا زینب کرتی اے اللہ اگر آپ مجھ سے ناراض نہیں تو مجھے کسی بات کی پرواہ نہیں درد تو مجھے اس بات کا ہے کہ کہیں آپ کا غضب نہ مجھ پر نازل ہو جائے اللہ اکبر جس حورت کے دن اور رات اللہ کی راہ میں بیٹ رہے ہوں اسے اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں اللہ کا غضب اس پر نہ نازل ہو جائے کیسے بے حص ہے آج ہم کیسے سخت دل ہیں ہمارے کہ ہمارے دن اور رات اللہ کی نافرمانی میں گزر رہے ہیں اور ہمیں اللہ کے غضب کا کوئی ڈر نہیں کوئی ڈر نہیں کیسے بے حص ہے ہم اور یہ تشدد مسلسل دو سال ان پر چلتا رہا جانے کتنی بار کتوں سے سامنا ہوا جانے کتنی بار انہیں تھنڈے پانی میں چھوڑا گیا کتنی راتیں گزاری انہوں نے جانے کتنی بار چوہے چھوڑے گئے کتنا بھوکا رکھا گیا اور انگنت کوڑے لگائے گئے دو سال مسلسل اس عذیت میں جیتی رہی لیکن ناحق قصاد نہیں دیا کیا انہوں نے اور پھر انیس ایک اتر میں ان کی رہائی ہو گئی اور ایک حیرت کی بات یہ کہ انہیں ان کے خاون کے انتقال کی خبر بھی جیل میں ملتی ہے جب وہ جیل میں تھی انہیں ان کے شوہر سے ملنے نہیں دیا جاتا تھا اور پھر اقدم انہیں ان کے انتقال کی خبر ملتی ہے اور یقیناً یہ ان پر ایک گہرہ صدمہ بن کے گزرا ہوگا جیسے کسی کی بھی عورت کے دل و دماغ پر گزرتا ہوگا جب اس کے شوہر کا انتقال ہو جاتا ہوگا لیکن انہوں نے بہت سبر و برداشت سے کام لیا انیس ایک اتر میں ان کی رہائی ہوئی یعنی تقریباً چھ سال چھ سال انہوں نے جیل میں گزارے ہیں اور ہم کیا سمجھتی ہیں بہنوں کہ کیا انہوں نے اپنی زندگی کی قیمتی چھ سال گما دیئے ہرگز نہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں ایسے ہی لوگوں کے بارے میں سورہ بیانا سورت نمبر اٹھانوی آیت نمبر اٹھ جزاہم اندہ ربہم جناتو آدن تجری من تحتیل انہار و خالدین فیہا بدا ان کی جزا ان کے رب کے ہاں دائمی قیام کی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہرے بہرائی ہوں گی جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے ذرا سوچئے کہ زندگی کے چھ سال تو کیا اگر پوری زندگی اللہ کی رامے قربان ہو جائے تب بھی وہ دائمی قیام کی جنت زیادہ فائدے کا سودا ہے یہی سب سے بہترین تجارت ہے یہی سب سے بہترین سودا ہے اسی جذبے کے پیش نظر ایک اور خاتون کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گی نحال زاوی جنہوں نے اپنے بہترین علم کے ذریعے عراق میں ایک انقلاب برپا کر دیا نحال زاوی بغداد میں انیس سو چودہ میں پیدا ہوئی اور جن کے والد محترم شیخ امجد بن محمد سائید زاوی نہ صرف عراق بلکہ عالم اسلام کی سطح کے مفتی علماء حضرات میں سے ایک تھے اور دین کے لئے زبردست جذبہ رکھنے والے تھے اور انہوں نے تنظیم کا قیام کیا جمعیت الاخوت الاسلامیہ کے نام سے اور اس کے صدر تھے اور انہوں نے اپنی صاحب زادی نحال زاوی کی تربیت کچھ اس انداز میں کی کہ نہ صرف انہیں قرآن و سنت کی تعلیم دی بلکہ فقہی امور سے بھی واقف کر آیا یعنی شیخ نے اپنی تمام تر علوم کا نچوڑ اپنی بیٹی کے ذہن میں پیوست کر دیا اور شیخ کی عالمہ فازلہ عدیبہ صاحب زادی نحال زاوی نے جمعیت الاخت المسلمہ نام کی تنظیم کا آغاز کیا اور اپنے سارے ٹالنٹ اپنی تمام تر صلاحیتوں کو اللہ کے دین کے لئے وقف کر دیا اور اس تنظیم کے زیر نگرانی نرسری سے لے کر انٹرمیڈیٹ تک کے سکولوں کا قیام کیا گیا تاکہ عراق میں خواتین کے تعلیمی میار کو بڑھایا جا سکے نحال نے اپنی بہت جت و جہد دی ہے اس میں یہ وہ دور تھا جب مغربیت اپنے اروج پر چھائی ہوئی تھی ان سکولوں کے قیام کا مقصد اولین تعلیبات کے ذہنوں کو اسلامی تعلیمات اور اسلامی اخلاق کے مطابق تعلیم و تربیت کرنا تھا بچیوں اور خواتین کے لئے قرآن و سنت کی تعلیم کا خاص احتمام کیا گیا اور یہ ذمہ داری نحال کے اوپر ہی تھی اور جس کے لئے سوموار و جمرات کا دن متعین کیا گیا اور آپ یقین کریے گا تقریباً پانچ سو تعلیبات اور خواتین نے اس نئے نظام میں حصہ لیا وہ سب ہی قرآن سیکھتی ہیں موسیقی